بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات اور ایک ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں رادستان جن ابحاو ابھیوگ نیرہ کرن سمیتی کے عدیقس ممتاز مسیح صاحب ممتاز صاحب اپن بات کر رہے تھے تیسرے مورسے سے جوڑی جس طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں میرے ایک سوال یہاں پہ آپ سے ہے مائنوٹریز کی جو بات کی جاتی ہے ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں بھی ایجوکیشن ریسو کافی بڑھ رہے ہیں جو ایک اچھی بات رہونی چاہیے دیس کے ہر قوم ساکسر ہو سکشت ہو بہت ہی بڑی بات ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہیسلیٹیز ملنی چاہیے آزادی کے 65 سال بعد بھی آزو ہیسلیٹیز نہیں مل پا رہی ہیں آپ سے لوگ ملتے بھی ہیں دیکھتے بھی آپ کیا کہنا آپ کا اس میں اس میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار کی طرف سے تو بہت پریاس کیے گئے ہیں اور کیے جا بھی رہے ہیں اور ان پریاسوں کی وجہ سے بدلاؤ بھی آیا ہے جیسا کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ ایجوکیشن کے اندر ان کے اندر روزان ان کا پیدا ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی سماج کو پنپنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس کا شکشت ہونا اور شکشت نہیں ہونے کی وجہ سے ہی یہ ساری کمیاں کیونکہ سرکار جو یوجنائی بھی لاتی ہے وہ شکشت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس کو لینی پاتے ہیں یہاں کہ میں راجتان کا حوالہ دوں آپ کو کہ پہلے جو ان کے لیے منورٹی کے لیے مشیش روک سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بجٹ کے اندر پراہدان تھا کہ ان کو لون لون کا جو تھا تو لون بھی لینی پاتے تھے اب کی بار جو شکشت ہونے کا ہی ایک نتیجہ ہے اور سرکار نے بھی اور ان کے خود کے بھی لوگوں نے اس کے اندر دھیان دیا ہے تو اس کے اندر بڑھ گیا اور پیشلی بار تو اس سے پہلے تو جو لاکھوں میں ہوا کرتا تھا اب کروڑوں کی بات ہونے لگ گئی ہے تو اس پرکار سے میں سمجھتا ہوں کہ شکشہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کے اندر رول پلے کرتا ہے جو بھی کومیونٹی شکشت ہو جاتی ہے وہ ہر طریقے کے فائدے بھی لے لیتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا بھی لیتی ہے تو پچھنڈنے کا منورٹی کے پچھنڈنے کا کارن میں سب سے بڑا جو مانتا ہوں وہ شکشہ کی کمی مانتا ہوں ایک دوسرا شکشہ کی کمی ہی اس کا ایک سب سے بڑی چیز ہے میں تو اسی کو مانوں گا اور اسی کی وجہ سے جو دوسری جو قروتیاں ہیں جسے کہنا چاہیے ان قروتیوں کے اندر ہی وہ فز جاتے ہیں شکشہ ہی ایک مادم ایسا ہے اور اس کے اوپر اب دونوں نے دھیان دینا شروع کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا سمجھ جو ہے وہ جو پچھڑ گیا ہے منورٹی کا طبقہ وہ واپس جو ہے وہ ریس کے اندر برابر آیا ہے منتظر صاحب دیکھیں آج بھی آپ گورنمنٹ کے سسٹم سے سیرے جوڑے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں پہلے آپ علپسنکہ کایوک کے میمبر بھی رہے ہیں راجستان کے تو آپ تو دیکھتے رہے ہیں کہ ایجوکیسن تو ایک فیکٹر تھا لیکن ایجوکیٹ کرنے کے لیے اتنی یوجنائی بھی چلی پیسہ بھی لگا کہاں کمی رہی کمی میں دونوں طرف مانتا ہوں منورٹی سماج کے جو نیتر ہے ہمارے ان نیتوں نے بھی ایک کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے سماج کو جاگروپ کریں یا ان کو ان یوجناؤں کے بارے میں یا جو بھی ان کو ملنا چاہیے اس کے بارے میں ان کو بتائیں اور سرکار نے بھی اس سمیں میں مانتا ہوں کہ اس کو پرچاریت کرنے میں جتنا پرچار اس کا ہونا چاہیے تھا ان یوجناؤں کا جس پرکار سے اپرچار ہو رہا ہے اس پرکار سے پرچار نہیں ہو پا رہا اس کے علاوہ میں ایسی کوئی بات نہیں مانتا کہ اس کی وجہ سے یہ بھی کمی رہی ہے بی جے پی کا اکثر آروپ رہتا ہے کہ منورٹی اس کو بلکل ووٹ بینک کی طرح ہی یوج کیا کانگریس میں بی جے پی تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے بی جے پی کا تو ان کا تک کانگریس کے لیے کچھ بھی کہنا یا منورٹی کے لیے کچھ بھی کہنا انہوں نے ایک شگوخہ بنا رکھا ہے کہ امریکہ بول نہیں ہے جبکہ کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ منورٹی کو بھی رہ جانے کی تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس تحیم پر ان کو وہ نہیں دیکھتا لیکن بی جے پی کے ساتھ کیونکہ آئیڈالوجی نہیں ملتی ہے آئیڈالوجی نہیں ملنے کی وجہ سے منورٹی کے لوگ ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو وہ پھر واپس اس چیز کو بدل دیتے ہیں یہ تو ایک ان کا شگوخہ ہے منتظ صاحب آپ کو بہت لمبا انبوب ہے آپ نے اس تیتیاں دیکھی کئی گورنمنٹ بھی دیکھی ہیں پہلے سنتے تھے ہم نے کھری دیکھا تو نہیں کبھی کہ اردیو جوسی جی اور بیرو سنگھ جی ساتھ میں بیٹھ کے پان کھانی چلے جاتے تھے جب وہ لیڈروں کو اپس جسن ہوا کرتے وہ سی ایم ہوا کرتے تھے رازستان کے تو ایک بیروت بھی کرتے تھے ہاؤس میں کئی بار گھیڑنے کے پریاس بھی کی جاتے تھے لیکن آج کی پریدرشت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کس طرح کی رازنیتی دیکھتے ہیں کہ پرتیش اس پردہ ہے کہ پرتیش حاوی ہوتا جا رہا ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اہم حاوی ہوتا جا رہا ہے اور بھوریاں اس طرح کی ہوتی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بچاردارہ الگ ہے آپ کی پارٹی الگ ہے لیکن پہلے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سکھاڑیا جی اور بیرو سنگھ جی آپ اس کے اندر مل بیٹھ کے بعد بھی کیا کرتے تھے کھانا بھی ساتھ کھاتے تھے پان بھی ساتھ کھاتے تھے تو وہ چیزیں اب دیرے دیرے ختم ہو گئی اور وہ ختم ہونے کا کارن ہی ہے کہ آج آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اسیمبلی کے اندر بھی کتنا ویروت کس طریقے کا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے آورز جو ہیں وہ ویسٹ جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اسی طریقے کے ماحول ہو رہا ہے کہ جو آورز کے اوپر کوئی بھیجنس ہونے چاہیے تھا اس میں ڈسکیشن سونے چاہیے تھے وہ ڈسکیشن نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کارن یہ بھی ہے کہ اس طریقے کی دوریاں ہو گئی ہیں کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے ہیں بات ہی نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہیں پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا اور جس کے کارن جو تھا کہ بجنس بھی ہوتا تھا سارے کام بھی ہوتے تھے ڈسکیشن بھی ہیل دی ہوا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی کارن یہ ہے تو یہ اس میں سب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بلکل جس طرح کا ڈائلوگ ہونا چاہیے اس کی کمی ہے یا بکہ ایک بس مہج آپ چارکتہ بھاری ہے کہ ٹھیک آپ آئیے جوئن کریے ہاؤس کو دیکھیں پہلے کی جیسے پریاس کیے جاتے تھے یہ دوریاں کیوں بنی ہیں دوریاں تو میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ ڈائلوگ نہیں ہوں گے آپ اس کے اندر ڈائلوگ نہیں ہونا ہی ایک دوریاں بڑھنے کا کارن ہے اور پہلے یہ ڈائلوگ ہوا کرتے تھے آپ اس میں بیٹھ کے ہنسی مزاک بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ آج کل ہنسی مزاک اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو وہ ادھروائز لینے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک جو بدلاؤ آیا ہے یہ ایک ہلدھی بدلاؤ نہیں ہے اسی کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں میں سمجھتا ہوں کہ بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ ڈائلوگ نہیں ہونا ہے امتہ صاحب آپ سے یہ جو انبوہ ہیں آپ کے رازنیتک ان پر چرچ ہوئی اب میں آپ کے پاس میں رادستان کا ایک مہتوپون جمعہ ہے جن اباؤ ابھیوگ کے اور ان کا مستارن کرنا بھی آپ کے کندے پہ ہے اس کے ایک جمعیداری بھی ہے تو ابھی آپ پہ جب سے آپ نے کاریبار سنبھالا کس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں میرے پاس سارے ڈپارٹمنٹس کی سارے جلوں کی سمجھے آتی ہیں اور اس کو ہم جو اکٹھی کرتے ہیں اس کے اپنے پاس آنے کا جو ذریعہ ہے وہ تین چار طریقے سے ہمارے پاس آتی ہیں ایک تو ہمارا سگم پورٹل ہے سگم پورٹل کے مادیم سے کوئی بھی بیتی شکایت درج کرا سکتا ہے اس میں پر فورما ہے وہ پر فورما کے مادیم سے جو قویسٹینری ہے اس کی کونسے ریبارٹمنٹ کا ہے کونسے جلے کا ہے وہ ساری چیزیں اس میں وہ پر فورما بھرتا ہے وہ پر فورما جیسی بھرتا ہے اور اس کا جو اپنے گریبنس اس کے اوپر ڈالتا ہے ڈالتے ہی اس کو ایک نمبر مل جاتا ہے یہ اس کا شکایت ہے وہ ریسٹرڈ ہو گئی ہے تو اس پرکار سے ایک تو وہ طریقہ ہے اور اس کے اندر ہمارے کو ابھی تک ایک لاکھ سے اوپر شکایتیں پرابت ہیں اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اسی یا اسی ہزار سے اوپر شکایتوں کا نستاران ہم کر چکے ہیں یہ قریب ہمارا ستر پرسنٹ سے اوپر جاتا ہے اسی پرکار سے ہمارے پاس دوسری طریقہ ہے اس میں جو پوشت سے آتی ہیں یا گورنر صاحب کے یہاں سے آتی ہیں یا مکہ منتری جن سنوائی سے آتی ہیں یا میں پردیش کونگریس کے امیٹی میں بھی دو گھنٹے بیٹھتا ہوں دن میں وہاں سے ملتی ہیں میرے کو اس کے علاوہ میں جلوں کے اندر بھی جا رہا ہوں اور جلوں کے اندر جا کے وہاں پر بھی جن سنوائی کرتا ہوں پرشاہسن کی میٹنگ لیتا ہوں جلیہ کونگریس کمیٹی کے اندر بھی جن سنوائی کرتا ہوں کاریکردہوں سے پتہ کرتا ہوں کہ پرشاہسن کس پرکار سے چل رہا ہے کیا کمیہ ہے تو پھر پرشاہسن کے ساتھ میٹنگ لیتا ہوں میں اور اس میٹنگ کے اندر جو بھی اس طریقے کی شکایتیں آتی ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں اور سارے دپارٹمنٹس کی ایک طرح سے ہم ریویو کرتے ہیں کہ کس دپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے تو وہ جو شکایتیں ہیں وہ قریب ہمارے پاس جو یہاں پر آئی ہیں جلوں میں جو ہیں وہ تو الگ ہیں یہاں پر جو آئی ہیں وہ لگ بگ قریب ہماری ساڑھے تین ہزار سے اوپر ہیں اور اس میں بھی میں کہتے ہیں بڑی خوشی ہے کہ وہ بھی قریب 69% کے قریب ہماری اس کا نستارن ہو رہا ہے اسی پرکار سے ہمارے ٹیلی فون کے مادم سے بھی آتی ہیں اور ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے سگم پورٹل ہے سگم پورٹل پہ جو بھی شکایت کا نستارن ہو جاتا ہے اس نستارن ہوتے ہی جو شکایت کرتا ہے اس کو ایس ایم ایس جاتا ہے کہ آپ کے شکایت کا یہ نستارن ہو چکا ہے اور ابھی تو آمارے چیف سیکیٹری نے سرکولر بھیجا ہے اور اس سرکولر کے مادم سے پہلے ایک سرکولر تھا اس میں یہ تھا کہ پندرہ دن کے اندر ہر کالیکٹر کو ہر پرنسپلل سیکیٹری کو ان شکایتوں کا نستارن کرنا نیوارے کر دیا اور پندرہ دن میں اگر وہ شکایت کا نیوارن نہیں ہوتا ہے تو کن کارنوں سے اس کا نیوارن نہیں کر سکتے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا ابھی ایک اور سرکولر نے نکلا ہے ابھی 16 تاریخ ہوئی اور اس کے اندرگرہ سے یہ کہا گیا ہے سارے کالیکٹر کو کہ شکایتوں کا نستارن پندرہ دن میں تو کرنا ہی ہے اس کے لیے ایک ان کو ریویو کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کمیٹی کے مادم سے یہ بھی کیونکہ شکایتیں کئی ایسی آتی ہیں جن کا نستارن ہونے ہی نہیں ہوتا ہے یا اس لائک ہی نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا نستارن کرنے کے کسی نے کہہ دیا کہ سب میرے کو تو نوکری دلاو نوکری کہاں دلاو کیسے دلاو تو اس کا کوئی اپائی نہیں ہے تو اس طریقے کی جو شکایتیں ہیں ان کو پہلے سی الگ رکھتی ہے جائے یہ نستارن ہونے لائک ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی بات کری گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے اس کے مادم سے ہر پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کا تو رائیڈر ہے ہی تو یہ ایک بہت اچھا ایک وہ ہوا ہے اسی پرکار سے ویسے تو میرے پاس جو ہمارا لوگ سیوہ گارنٹی قانون ہے وہ ڈائریکٹ تو میں نہیں دیکھتا ہوں لیکن اس کی مانیٹنگ پھر بھی میں کرتا ہوں اور سمیہ سمیہ پر ان کا دیکھتا رہتا ہوں تو اس کے انتر آپ کو بڑا تاجوب ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے راستان گورنمنٹ نے اور ہمارے مکہ بانکری جی نے کہ اس کے انترگت ہمارے پاس بہتر لاکھ شکایت ہیں بہتر لاکھ سے بھی اوپر شکایتیں آئی ہیں اور ان بہتر لاکھ شکایتوں کے اندر یہ کھلی بہتر لاکھ شکایت ہیں آنا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ان بہتر لاکھ شکایتوں میں کہ آنے کے باوجود بھی صرف 1370 شکایتیں جائیں وہ ٹائم بارڈ ہوئی ہیں کیونکہ اس کے اندر 18 دپارٹمنٹ کی 153 سیوائیں جو ہیں وہ انلسٹیڈ ہیں 153 سیوائیں جو ہیں وہ ٹائم بارڈ ہوئی ہیں ٹائم کے اندر ان کو انہیں سارن کرنا پڑتا ہے تو صرف 1370 شکایتوں کا ہے وہ ٹائم بارڈ ہوا ہے اور اس کے اندر ہمارے جو عدھکاری ہیں ان کے پر پینلٹی رہی ہیں تو یہ اس طریقے کا یہ بہت بڑا کام ہوا ہے اور میں دکھوں گا کہ برسٹا چار برسٹا چار کی بات ہی کرتی ہیں دوسری پارٹی ہیں دوسرے لوگ جو ہیں لیکن کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو برسٹا چار مٹانے کے لیے ٹھوس کام کر رہی ہے اور اس کے اندر یہ ایک میں آپ کو دیئے کیونکہ برسٹا چار کرنے کا ایک ذریعہ جو ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کوئی شکایت ہے آپ کی کوئی گریونس ہے اس کو آپ ڈیلے کر دو آپ چار سکر لگائیں گے چار سکر لگانے کے بعد آپ سوچو گے کہ اس کو اتنے دن ہو گئے پھر اور کتنے سکر لگائیں گے پیٹرول جلائیں گے ٹائم ویسٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ دو تو جب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بہتر لاکھ لوگوں کتنا بڑا فائدہ دیا ہے اس طرح سے ابھی اور بھی ہم ڈیپارٹمنٹ جو ہیں اور سیوائیں جو ہیں اس کے اندر تلانے کی بات چل رہی ہے منتظ صاحب آپ پہ کیونکہ پی سی سی میں بھی بیٹھتے تھے بیٹھتے بھی ہیں ابھی اور ریگولر سب جلس شکایتیں کس طرح کی آ رہی ہیں الگ الگ جلے میں الگ الگ سمیہ پہ الگ الگ طریقے کی شکایتیں آئیں ہیں شروع کے اندر جیسے بھجلی کی کافی شکایتیں تھیں پھر بیچ کے اندر لائن آرڈر کے پاملے کی شکایتیں زیادہ پھر آپ کے ریمنیو کی شکایتیں ہیں جی تو الگ الگ سمیہ میں الگ الگ جلے میں الگ الگ طریقے کی شکایتیں ہیں مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی طریقے کی شکایتیں ہیں ہر ٹائم چلتی ہیں یا ہر جلے میں ایکی طریقے کی شکایتیں ہیں الگ الگ جلے کی الگ الگ سمیہ میں الگ الگ طریقے کی امتہ صاحب سمیہ بہت کم ہے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور جانا چاہتا ہوں گرتی گت آپ سے جڑا ہوا ہے کھالی سمیہ کیسے بتاتے ہیں آپ اور دکھی کب ہوتے ہیں اور خوش کب رہتے ہیں دکھی تو میں کبھی میرے کو یاد نہیں کر رہا ہوں کرف کوئی ایسے جب میرے فادر کی دیت ہوئی طریقے میں دکھی ہوا تھا یا مدر کی ڈیت ہوئی تب میرے کو دکھی تھا باقی تو میں نے سیکھ لیا کہ جو ہونا ہے وہ سب اوپر والا کرتا ہے اس لئے دکھ کرتا تو کوئی اور میں تو اپنے آپ کو بہت لگی مانتا ہوں کہ میرے کو اوپر والا نے سب کچھ دیا جو ایک انسان کو ملنا چاہیے میرے بچے بہت اچھے ہیں میری بہت اچھی ہے میرے فیملی میں سارے اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میری فیملی کے ایسی ایک فیملی ہے جس میں سر دھرم سنبھاؤ کی بات ہے میرے یہاں پر اگروال بھی ہے میرے گھر میں میرے یہاں راشبود بھی ہے میرے برامن بھی ہے مطلب سب طریقے کے میرے گھر کے اندر لوگ ہیں جسے کہنا چاہیے کہ بھارت پورا میرے یہاں ہے صدبہ اونا کا پرتی ہے خالی سمیہ کیسے جائے کرتے ہیں خالی سمیہ میں میوزک سنتا ہوں اور ٹی وی دیکھتا ہوں میوزک کا میرے کو بہت شوہ گیا پہلے میں ریڈیو سنگر بھی تھا اور میرا انٹریسٹ ہے اس میں جیدہ تو میرے اس میں رہتا ہے اس کے علاوہ آپ تو کھر ٹائم بہت کم ملتا ہے لیکن پھر بھی اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن ہفتے میں ضرور بچہ بترتا ہوں پورا اور ان کے ساتھ انجوئے کرتا ہوں تو ممتا صاحب آپ نے راز نیتک سفر سے لے کر کے اور آپ کے ویرتیگت جو انبو ہے وہ اپنے درسکوں کے ساتھ میں شیئر کیے سمیہ سمیہ کا دھیان رکھتے ہوئے ہم ایک ملاقات کو دیں گے یہی بھی رام ممتا صاحب آپ ہمارے سٹوڈے پدارے اس کے لئے ہم بہت بہت شکر ہو جا رہے ہیں اب دیجئے مجھے بھی اجازت namaskar